ہر ادوار کی باتیں کرنا چاہتا ہوں ابھی آفشار نے ہماری ایک نظم کراچی سے ایک آفشار مائزن کی کرتا ہے کل مہتر سب پر آفشار سے آپ کی نظم چھپی ہے ہم نے کہا کہ میں نے تو بھیجی نہیں ہے میں نے تو بھیجی نہیں ہے تو آفشار نے چھپی کے سفر انہوں نے کہا کہ میں نے جیسے اہمیت میں اسی نے پتا رہا ہوں کہ وہ دور تھا جب ہم لوگوں کے پاس موبائل نہیں ہوا کرتا تھا اپسے موپے کی دور ان کی کتاب بلہائے رنگ لفرہ ستین صاحب پہ بھی انہوں نے روڑی ڈالی اور تفصیلی معلومات کا اظہار کیا اور جیسا کہ انہوں نے کلام حیدری صاحب کے بارے میں ذکر کیا رینہ ہوت ایک اسکول ہے وہ اسکول کے معامل تھا اور میں کلام حیدری صاحب اور رینہ ہوت کی حدوی شناف کے سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قراطون این حیدر جیسی شائرہ مصنفہ علاقہ مغد کی سرزمین یہ سنیوں سے عدوی عدبتہ کا حوالہ رہا ہے انیس سو پائکس میں انجم مہنپوری ندیم نکالا کرتے تھے وہ ندیم میں بہت سارے گوشے سے نکلے ہیں جس کا آج بھی مطالق کا سبب ہے اور محققید یا دیسا یہ قطعہ یا دا رہا ہے میں اصلاف مطلب کے قطع سے استعواز کرتا ہوں انہوں نے فرمایا کہ وہ قطعہ ہوں بہت پسند ہے پیتے پیتے اب یہ حالت ہوگی آن شکی اور زیارت ہوگی پیتے پیتے اب یہ حالت ہوگی آن شکی اور زیارت ہوگی ایک زنہ جنت کا آیا تھا خیال بہت سارے آکارہ چھوڑے آکارہ چھوڑے آکارہ چھوڑے بہت میں گوھوں کا شاہد ہوں اور میں بہت خوش پسیب ہوں کہ میں گوھوں گا شاہد ہوں بہت چھوٹی گوھوں میں توجہ پی حپی میرہ کی جی سیزہ دا ہے تجھے بے حق میرہ تجھے سیزہ دا ہے تیرے منظر ہمیر رجا دا ہے تیرے منظر ہمیر رجا دا ہے جسم خاکی پناز کرتا ہوں جسم خاکی پناز کرتا ہوں اپنا گرد سفر عبادہ ہے اپنا گرد سفر عبادہ ہے تیرے منظر جسم خاکی پناز کرتا ہے تیرے منظر جسم خاکی پناز کرتا ہے جسم خاکی پناز کرتا ہے درد در ہے تو زخم تازہ ہے زدمی موسم کے بے امار رہتا فصل بل کا یہی ارادہ ہے فصل بل کا یہی ارادہ ہے صبح مصر کی ہم کرے ہیں صبح مصر تلہن بنی ہے جس پہ رنگ سخن کا بازہ ہے مشکل کو آسان بنا دے یا اللہ مومن سے پہچان بنا دے یا اللہ مومن سی پہچان بنا دے یا اللہ اور یہ اپنے کے نظر ہے پیل اٹھے تو چل دوں تیرے در کو ہی پیل اٹھے تو چل دوں تیرے در کو ہی دل میں وہ ایمان جگہ دے یا اللہ دھندو لک تو پل بھر کا ایک جھوکہ ہے سچا ایک انسان بنا دے یا اللہ سچا ایک انسان بنا دے یا اللہ اور تنکہ تنکہ جو گھرزہ بن جائے جینے کا سامان بلا دے یا اللہ جینے کا سامان بلا دے یا اللہ گویشن کا گویدان بنا دے یا اللہ سلاما با 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 گویشن کا گویدان بنا دے یا اللہ سب کا مشکول ہے کہ ہم لوگوں کو ھینک کر کے ایک آدمی مہتی لیے ہرن نقید کیا ہے جو بہت خوشی کرتا ہے اس سے پہلے میں اپنے چندہ شاہر پش کرتا ہوں اور ایک تو باتیں جناب زفر حضمین صاحب کے بارے میں کہتا ہوں کہ صاحب اس زمانے سے ان کو جان رہا ہوں کہ جب یہ کلیکٹیٹ میں گاؤٹی کرتے تھے اور اس وقت بھی ایک اکمی پہنچان انہوں نے وہاں بنایا تھا اور ذوق اور شاقر میں آدھا سے بھی قائم رہا تو انہوں نے ایک کتابی شکل دی رہی تو اسی پہ ملکہ صاحبیں قابلیت ہیں زفر حضمین دیکھ کر اس کو بھی پیار ہوگا میرا پیار دیکھ کر اس نے سلوک لہ جائے گفتار دیکھ کر اس کو بھی پیار ہوگا میرا پیار دیکھ کر اور سر کاٹنے پہ تولہ ہے اور خود سے پوچھئے سر کاٹنے پہ تولہ ہے اور خود سے پوچھئے اور جھوک گیا تھجو میرا قردار دیکھ کر کل جھوک گیا تھجو میرا قردار دیکھ کر اور پرم پیمائش نہ کیجئے کبھی قد کے میار کا پیمائش کبھی نہ کیجئے قد کے میار کا گندے لباس چہرے کا قبار دیکھ کر پیمائش کبھی نہ کیجئے قد کے میار کا گندے لباس چہرے کا قبار دیکھ کر اور شاہ راہی حرص میں چھوٹے گئے رفیق شاہ راہی حرص میں چھوٹے گئے رفیق حیران ہوں میں سوچ کا رفتار دیکھ کر شاہ راہی حرص میں چھوٹے گئے تنگی میں تنہا چھوڑ کے احباب چل دیے تنگی میں تنہا چھوڑ کے احباب چل دیے اور خوشیاں میرے قریب سے آکر چلی گئی خوشیاں خوشیاں میرے قریب سے آکر چلی ریڈی دکھے گا سب لو لوگ نظروں سے گزرتے رہے جبن کی طرح ایک بھکارن کھڑی تکتے نہیں ایک ایک چہرے سے پردے کو ہٹا دیتے ایک ایک چہرے سے پردے کو ہٹا دیتی ہے مفلسی سب کو پڑکی ہے ترازی کی طرح اور جو میرے ساتھ رہا تھا اب وہی披یون کا پیاسہ نظر آتا ہے مجھے اب وہی披یون کا پیاسہ نظر آتا ہے مجھے جو میرے ساتھ رہا کرتا تھا بازوں کے طرح اور یہ کہ اشارہ کی پار کی ہوتے سے خود پرک کر دیکھو میرے اشعار نظر آئے گے جادو کی طلع اس کی آنکھوں میں اجت پیاس چھپی تھی اجاز اس کی آنکھوں میں اجت پیاس چھپی تھی اجاز جس کی آنکھوں میں سمندر بھی تھا آنسو کی طلع اور یہ فرمائش ہے اردو کسی گھرم کی تصمیر تو نہیں ہے موتاج پہ رحم کی اردو کا حرصہ والی اردو موتاج پہ تفصیل نہیں تو آئے اردو کا حرصہ والی اردو زباہ آلی اردو زباہ آلی اردو ہو یاکی ہنگی دو لو بہن بہن ہیں سو تے لوپن یہ چیمپنن جب دنوں ہم وطن ہیں دونوں کے رنگ بوسے میں کے سب چمن ہیں اے دونے چمن میں فیل ہیں دونہ ہی نسائے اردو زباہ آلی اردو زباہ آلی ہمارے کبھی ہزار بھی موجود ہیں یہاں اب میں ان کے بھی ہزار سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے معفی میں آئے ہیں اور مائک پہ تشریف لائیں جناب سومت جی اپنے کلام سے سامین کو محضوظ دیں جناب سامین 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 کو جن کی پسکت گلہائے رنگ آ جائے ہیں ہم دونگوار کی آپکت کرتے ہیں آلکھون جنگی دیششاک سامین سامین کو انہوں نے ہم سموں کو یہاں پہ بلایا میں اب یہ پسکت گلہ رنگ رکھ رہا ہوں اٹھین ہے ایک سامین 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 کھڑی ہوئی سازی تو کیا ملا رجنا نہیں جا وہ کیا سوچتے ہیں لیکن کبھی دین کیا سوچ جا رہا ہے میں کسی بات کو رکھ رہا ہوں ممی پاپا ممی پاپا مان جا ممی پاپا ممی پاپا مان جا من میں جس وچ لے ہی ہے ہم رضبطیا جان جا ممی پاپا ممی پاپا مان جا ممی پاپا ممی پاپا ممی پاپا مان جا ممی پاپا ممی پاپا مان جا یوپی میں جوگی کے دیکھانے چھونا کمارا گھر والے کے رہتے جوگی کئی سے بانتھل بیچارا گھر والے کے رہتے جوگی کئی سے بانتھل بیچارا بندہ بن کے باسی کرسنا بندہ بن کے باسی کرسنا ہم رو تو جان جا ممی پاپا ممی پاپا مان جا ممی پاپا ممی پاپا مان جا ماتا جو سعراتے ہیں کہ خلوس ایسے ہوتے گی بیتا کرتا ہے نہیں ماتا جو باپ ایسی نہیں ہے آگے بتاتا ہے کہ بمگال ملل کا جھن داتو کی بے لے لکھار بمگال ملل کا جھن داتو کی بے لکھار مار راہ اب اکیلے ہم ہوں پاپا تو ہوں جان جا کوئی بھی نہیں ملا شاہستے بہار کوئی بھی نہیں ملا میں تو فقط کلوس نبھانے میں رہا ہوں شاہستے بہار کوئی بھی نہیں ملا میں تو فقط کلوس بنے رہے دشمن جو تھے عزل سے وہ دشمن بنے رہے مردوشتے کہانے میں رہے دشمن جو تھے عزل سے وہ دنے میں رہے میں بولے گیا اٹھا کر خزانے کی کنجیاں میں شہرتوں کے خواب سجانے میں رہے سب تو نکل پڑے تھے خوشی کی تلاش میں سب تو نکل پڑے تھے خوشی کی تلاش میں ایک میری درد و غم کے زمانے میں رہے اور اس شیر پہ توجہ تحضیب کا نشان تھا مٹنے نہیں دیا آنچر کو آنڈھیوں سے بچانے میں رہ گئی تحضیب کا نشان تھا مٹنے نہیں دیا آنچر کو آنڈھیوں سے بچانے میں رہ گئی آنڈھیوں سے بچانے میں رہ گئی پہ پیش کر رہی ہوں مٹنے کا گھر ہی میرا مقدر تھا شیشے کا میں مکام بنانے میں رہ گئی دستے دستے وفاک اچھل گئے قدموں کی بوجھ سے میں سنگرہ پھر بھی ہٹانے میں رہ گئی دستے وفاک اچھل گئے قدموں کی بوجھ سے